تو میں جم کر رہا ہوں زیشان الطاقہ بھائی کی طرف کیوں ان کے پاس ایک بڑی زبردست اناؤنسمنٹ ہے جی بہت شکریہ پہلے تو میں پر وی امہ کو مبارک بات پیش کروں گا جس طرح یہ لوگ کام کر رہے ہیں میرے دل کے بہت قریب رہتے ہیں ہمیشہ اور میری بھی انگیجمنٹ ان کے ساتھ رہتی ہے پچھلے کئی سالوں سے جب بھی اے جی اے میں ہوتی ہے میں سنتا ہوں ان کے کام ان کے پورے جو دنیا سے چیپٹرز کے لوگ آتے ہیں اور جو اپنی خدمات بتاتے ہیں وہ قابل دید ہے یہ کی ریاست کا کام کر رہے ہیں یہاں بیٹھ کے سلمان اقبال صاحب شویب صاحب جنہوں نے آج بلائے مجھے بہت شکریہ آپ لوگوں کا خاص طور پر اقبال صاحب کا جو چیرمن ہے ایئر وائکے اور سلمان اقبال صاحب جب میں برینڈ کو اسٹیبلش کر رہا تھا تو ان کی بڑی کاوشیں ہیں کیونکہ یہ لیڈرشپ اور یہ جو چیزیں تھیں ان سے میں نے سیکھیں کہ کس طرح اسٹیبلش کیا جاتا ہے تو اگر جس طرح لیڈ کر رہے ہیں وہ قابل دید ہے آج بھی ہم ساتھ ہیں ایڈوکیشن سوم ہیں ہمارے سکول ہیں مانٹسری تو او لیولز اب ہم ہائر ایڈوکیشن میں جارہے ہیں میں ابھی پچھلے ہفتہ ہی واپس آئے ہیں اور رمضان سے دو دن پہلے برٹش ہائی کمیشن کے ساتھ انگلینڈ گیا ہوا تھا تو ہم سائن اپ کر کے آئے ہیں کہ ہائر ایڈوکیشن کے پروگرامز کس طرح لانچ کیا جائیں اور یہاں پر خاص طور پر ان کے برانچ کیمپسز کھولیں پاکستان میں جو بہت بڑی اٹس ایفز خدمت ہوگی ہم جب کاروبار کا سوچتے ہیں جب کاروبار کا سوچتے ہیں تو ضرور سوچتے ہیں جی اس میں جب انکم جنریٹ ہوگی تو کس سے نہ ڈسٹیبیوٹ کی جائے خاص طور پر زکاة تو سب دیتے ہی دیتے ہیں لیکن کار خیر جو اللہ کے ساتھ کنیکٹیوٹی ہے وہ آپ کی صدقات سے آتی ہے جو بھی آدمی صدقات دیتا ہے تو اس کا نعم و بدل آپ کو آج دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی نظر آنا شروع ہو جاتا ہے اب ایڈوکیشن میں جس طرح ہم پڑھا رہے ہیں ہم سکول دیں اور ہم چاہتے ہیں کہ بچے زیادہ سے زیادہ پڑھیں مارننگ شپ میں ہماری جو فیسے لیتے ہیں پچیت ازار روپے بچے کی تقریبا فیس بنتی ہے جو ایک مہینے کی بنتی ہے لیکن اسی کے ساتھ ہم نے یہ سوچا جب میں انگلینڈ سے واپس آیا تو میں نے یہ سوچا کہ ہم ہم how to give back to the community کیونکہ ہمینٹی کی جیسے پاکستان میں کام کرتے ہیں پاکستان میں لوگ اتنی انجیوز اور اتنے لوگ کام کر رہے ہیں انڈیویجیلز بھی اور ایک گروپ کی اورگنائزیشن کی شکل میں تو اور اس کے بعد جو کام کر رہے ہیں اس کے بعد ہم نے سوچا کہ ہم کیوں نہیں اوپن ڈیوڑ کر دے ہماری بلڈنگ انڈیوٹلائز ہیں تو اس بلڈنگ میں ہم نے انڈر پیولیج بچوں کو جو سٹریٹ چیلڈن ہوتے ان کو ان کو بلانا شروع کر دیا کہ ہم نے بلا یہ تین تیس ملین بچے ابھی بھی آؤٹ آم سکول ہیں اچھا وہ پائلٹ پروجیک اتنا کامیاب ہوا کہ اس میں جب میں خان صاحب سے ملا تو ان کو میں نے بریف کیا تو انہوں نے مجھے بلا کے نمل یونیورسٹی میں جی آوارڈ پیش کر دیا اچھا لیکن میں نے جو پوڑا ایک پروپوزل ان کو دیا کہ اب کسی بھی ملک کی ترقی کسی بھی معاشرے کی ترقی تربیت اور تعلیم سے ہوتی ہے اس بات کو تو کوئی ڈنائی کر ہی نہیں سکتا میں یہ بتاؤں گا کہ تین سے چار بچے تین سے چار بچے جو مانننگ شف میں ہمارے پچیس زار روپے ایک فیس ہوتی ہے جو کہ افورٹیبل ایک دو لاکھ روپے جو کماتا ہے اس کے لیے بھی بڑی ڈیفکلٹ ہے آج کل تو اس میں تین سے چار بچے ہم تھرو آؤٹ اسکولرشپ دیں گے زبردست زبردست وہ تقریباً پچھتر ہزار ڈالر بنیں گے انشاءاللہ ماشاءاللہ ہم 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 کی اسکولرشپ انشاءاللہ وہ کریں گے ان کا نمبر بس ہم نے لے لینا اور یہ اسکولرشپ ہم نے ان کے سکول کی لے لینا نہیں ہے دلکل اور دوسرا دوسرا یہ ہے کہ آفٹرنون میں جو ہمارا اون پاکستان ہے جو ہم نے سٹریٹ چلن انڈر پیولیج کے لیے کیا ہے تو وہ بھی اسی فیسیلیٹیز میں پڑھتے ہیں ان کو وکیشنل ٹریننگ جیسے آپ بات کر رہے تھے آپ لوگ بڑا زبردست کام کر رہے ہیں آئی لف ٹو کم ان سی اگین کہ کتنی آپ لوگ میں کتنا ایمپرویمنٹ کیا ہے تو ان سکول میں جو ہمارے ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ کراچی کے ایریا میں ہیں نادمباد میں بھی جہاں جس کو کنونس کی پرابلم ہو کلیفٹن میں بھی ہے اور بہدر آباد میں بھی ہے تو جہاں جس کو آسانی ہو تو وہاں پر پچاس بچوں کی ہم آفٹرنون میں سکولرشپ اپنی گروپ کی طرف سے زبردست زبردست ہمارے یہ پچھو ترہ دار ڈالر الگ ہے اور پچاس بچوں کی سکولرشپ اور آپ کا شکریہ میں اس بات تو بھی ادا کرنا ہے کہ آپ شو بیز میں نہیں ہے ورنہا ہمیں سے بہت ساروں کی نوکرییں جو ہیں میں جب رات کو سوتا ہوں تو ان کی پچھرز ہر میمن گروپ میں گھوم رہی ہوتی تو پہلے کنفیجن تھی کہ آپ میمن ہے کے نہیں بہت تینکیو بہرمزیشان بھائی اقرار بھائی کا بھی ایک بڑا کاروش تھی جو میں چاہتا ہوں کہ ڈسکلوز کرو میں لندن میں موجود تھا جب کوویٹ کا زمانہ تھا تو ان کا فون آیا ان کے بندے کا بحیث کرنا ہے انہوں نے بڑی خدمت کی نیوی کے ساتھ ملکے ماشاءاللہ جو اس وقت کوویٹ میں جو لوگ کی ہیلپ کیے وہ خراج تحسین ہیں اور بہت زبردست